بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 2kg میرے پاس لیم ہے کچھ انڈرکٹ میٹ ہے دیکھیں اس کو میں نے یہاں سے کٹ کے تو اس میں شان لگا گیا ہے پاکی میرے پاس چامس ہے تو یہ سب سپرنگ لیم ہے یہ زیادہ جلدی گلنے والا ہے میٹ تو یہ چامس اور سمجھے سٹیک انڈرکٹ جو ہے اس کو میں نے میری میٹ کرنا ہے یہ میں نے کچھا پپیتا لے کے اور کچھا پپیتا میں نے دو انچ کا پیس لیا باقی گرین چلی ادرک لسن اور گرین چلی یہ چار چیزیں پپایا گرین چلی گارلک اور جینجر یہ چار چیزوں کو میں نے پیسٹ بنا لیا تو یہ 2kg میٹ ہے اس کے حساب سے اتنا پیسٹ اس کے لیے اناف ہے میرے خیال سے تو یہ ہے یوگرٹ گریک یوگرٹ میں ڈالوں گی اس کے اندر یہ فیٹ فری والا گریک یوگرٹ ہے ویسے تو کوئی بات نہیں میرینیشن کے لیے ہم اگر فل فیٹ والا بھی لے لیں تو اوکے ہے لیکن اس وقت میرے پاس یہ فیٹ فری والا ہی ہے تو میں یہ یوز کروں گی باقی یہ میرے پاس ہے سیون جو گرم مسالہ ہوتا ہے جو میں نے ویڈیو ہے میرے یوگو میں میں جو مسالہ پیسا تھا اس میں ساری چیزیں ہیں گرین الائچی بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی سنیمان ایبریتھنگ سب کچھ اس میں ہے جیفل جلوطری اور یہ میرے پاس حلدی پورڈر ہے یہ نمک ہے ایک بڑا سپون اور ساتھ میرے ساتھ پاس کرش چلی ہے تو آپ دیکھیں گے کبھی میں نے اس کے اندر تلدوری مسالہ نہیں ڈالا ہاں میں تلدوری مسالہ اس میں نہیں ڈالا یہ میرے پاس میرے پاس میرینیٹ کیا ہوا اویل ہے اس کو میں نے کلونجی ڈالتی ہوں اور نمک اور خلدی اور گارلک ڈال کے نہ تو یہ میں اس کو نہ میرینیٹ کر چھوڑتی ہوں یہ میں روست کے لیے جو بنانا ہوتا ہے یا ہم نے باربیکیو اس میں میں یہ اویل یوز کرتی ہوں یہ تقریباً میں نے ہنڈرڈ گرام دیکھیں اویل یوز کر لیا ہے ابھی یہ لیمن ڈیوز لیمن ڈیوز اپنے حساب سے بے شک آپ تھوڑا کھاتے ہو تو ایک بڑا سپون ڈالوں میں دو سپون کے برابر ڈالوں گی اور جو ہم نے اس کے اندر کچھا پایا ڈالا ہے نا یہ ہم نے اس کو اوور نائٹ مرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہنی ہے شہد جس کو کہتے ہم ہنی یہ بھی میں لیم کے مرینیٹ میں ہنی میں ضرور ڈالتی ہوں بے شک ریبز ہو یا سٹیک ہو یا چامس ہو جو بھی ہو میں نے یہ سارا کچھ اس میں ضرور ڈال دیا ہے اب میں اس کو ہم نے اس کو ہاتھ سے اچھی طرح مرینیٹ کرنا ہوتا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے مرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے پریچ میں اوور نائٹ اور کل کو ہم باہر تو آج کا سردی ہے باربیکیو ہون نہیں ہے تو اندر ہم توے کے اوپر یہ باربیکیو چامس کل کو بنائیں گے انشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہم نے اچھی طرح اس میں ڈپ ہو گیا ہے اچھی طرح سے ڈپ ہو گیا ہے چامس بھی اور سپریٹ بھی تو ہم نے ان کو مرینیٹ کر دیا ہے سارے مسائلے لگا کے تو نا اس میں یوگرٹ زیادہ ڈالا ہے اس کا ٹیسٹ آئے گا ویسے ہی جیسے ہم ملائی بوٹی بناتے ہیں نا لیم کی اسی طرح کا اس کا ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ تو نا ہی کل کو پھر ہم بنائیں گے اس کو اوور نائٹ ہم نے فریج میں رکھ دینا ہاتھ بھی ہماری ماشاءاللہ سے مرینیشن اب کپلیٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اوور نائٹ میں نے یہ لیم چانپس کو رکھ دیا تھا فریج میں مرینیٹ کر کے اب میں اس کو یہ لگانے لگی ہے سوئل دیکھیں سوئل لگا کے تو میں تو ہیڈرڈ ڈگری کی اوون ہیٹ میں میں اس کو ون آور اور ایٹی منٹ ون آور سے ایٹی منٹ تک میں ان کو روشٹ کروں گی تو پھر اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کبھی کیسے اس کا آگے والا سیزلنگ والا ہم پروسیس کیسے کرتے ہیں تو ابھی میں اس کو یہ فوئل لگا کے تو میں اوون میں ون آور اور ایٹی منٹ کے لیے رکھنے لگے ہوں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے اوون میں ڈش ڈال دی ہے تو اب ہم نے اس کو سکسٹی سے ایٹی منٹ تک روشٹ کرنا ہے اوون میں اس کے بعد پھر اس کو سیزلنگ کا پروسیس میں آپ کو دکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں چامپ سے اب اوون میں بالکل گل گئی تھی تو اب میں نے اس میں تھوڑا سا آئیل ڈال کے ککنگ آئیل ڈال کے تو ان کو اب میں سیزلنگ لک دے رہی ہوں جیسے باربیکیو سے کرتے ہیں باربیکیو اس وقت سردی بہت زیادہ ہے تو باہر باربیکیو کے لیے جانے سکتے ہیں اس لیے میں اس کو انسائیڈی دیکھوں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے گلگے ہیں یہ سب اوون میں بالکل گلگے ہیں سیمبر میں تو میں اب ان کو ایسے اس میں سیزلنگ کر کے تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس کا ریزلٹ بتاتی ماشاءاللہ سے ہمارے چامپس دیکھیں باربیکیو چامپس ہم نے سیزلنگ باربیکیو چامپس روست کیے ہیں تو دیکھیں پہلے ہم نے ان کو اوون میں کیا یسٹڈے میں نے اس کو میرینیٹ کر کے تو اوورنائٹ میں نے رکھ چھوڑا اور آپ کو دکھایا تھا کبھی کتنا سمپل اس کی میرینیشن تھی اور پھر اس کے بعد میں نے وان آور سے سکسٹی منٹ سے میں نے اس کو اوون میں بیگ کیا تو پھر یہ این بلکل ماشاءاللہ سے گل گئے جب یہ بلکل گل گئے تو ان کو نکال کے تو میں نے تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال کے نون سٹک پین میں تو ان کو سیزلنگ کر لیا اور ساتھ میں نے سٹیک چپس بنائے دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور باربیکیو چامپس اتنی مزے کی بنی ہے تو نا ابھی یہ ٹائم ہے کہ میں آپ کو اس کو تھوڑا سا نہ کاٹ کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے پتا چلے کہ یہ کتنی ٹینڈر ہے دیکھیں بسم اللہ دیکھیں یہ میں نے ایک چام اٹھایا دیکھیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسے گلی ہوئی بلکل دیکھیں ایسے جوسی اور کتنی مزے کی اور بہت ملائی بوٹی کی طرح جیسے ہم ملائی بوٹی بناتے ہیں اس کی طرح بلکل اس کا ٹیسٹ ہے ساتھ سٹیک ٹیپ سے ہے اور باقی آپ جو مرضی اس کے ساتھ سوس لیں یا گریوی لیں یا جو چیز آپ کو اچھی لگتی اس کے ساتھ کھائیں تو آپ بھی ایسے ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اور انشاءاللہ ایسے مزے مزے کی ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک آپ کو خوش عباد رکھیں سب کو بچوں کی خوشنیاں دکھائیں اور آپ سب کو سیر تندرسی والی لمبی افیت والی زندگی دیں آمین سم آمین اللہ حافظ